نمشکار مشملہ سے راجش مندھوترا ہوگی دو تاریخ اس مہینے کی اور اس سیشن میں جو بھی جو بزنس ابھی لگا ہے اس بزنس میں پریورتن کی بھی سنبھاونا ہے ویپکش کے اور سے کیونکہ ابھی جو پردیش میں ستھیتی چل رہی ہے خاص کر فائننشل کے حساب سے ابھی مکہ مندری نے آج شملہ کی ریج میدان پہ جب وہ کسی کارکرم میں آئے تھے تو وہاں پر اپنی ستھیتی بھی صاف کی ہے اور ان کی سرکار کا مقصد کیا تھا اور یہ جو سلری اور پینشن کو لے کر اٹک لے ہیں ان کو لے کر بھی کچھ انہوں نے ہنٹ کیا ہے وہ بھی آج آپ کو اس بولیٹن کے ذریعے بتائیں گے ساتھ میں بات کریں گے جو ہیماچل میں ابھی ستھیتی آپ کے سامنے ہے سلری اور پینشن کی جو کرمچاری سلری کا کل انتظار کریں گے یا جن کو پینشن کا انتظار ہے پینشنرز کا ان کے لیے ایک alert کیا ہے وہ alert آپ کو بتائیں گے ساتھ میں بتائیں گے جو retirement age پر آنے والے دنوں میں کیا impact اور آ سکتا ہے ان ستھیتیوں کا جو ابھی ہمارے سامنے ہیں تیسری جو ہے نئی نوکریوں کا کیا ہوگا ویسے تو پرموشن کے معاملے بھی اس سے connected ہیں لیکن ہم روزگار specific رہتے ہیں ابھی وہ بھی بات کریں گے اور آج مکہ مندری نے اوک آور میں ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی ہے الگ الگ طرح کی یہ بیٹھکیں تھیں اس میں جو ویتیہ ستھیتی ابھی کی ہے اور اس سے نکلنے اگلے بجٹ کی پلیننگ اور کیا رکھ راجعہ سرکار کو کرنا چاہیے اب اس کے بارے میں چرچہ ہوئی ہے جو سی ایم نے آج کہا پوری ستھیتی پر اس کی بھی آپ کو جان کری دیں گے جو آج بیان دیا ہے مکہ مندری نے اس کا معنی کیا ہے ویدان صاحبہ میں کل ہنگامہ ہونے کے آثار کیوں ہیں یہ بھی آج بات کریں گے اور ساتھ میں جو شملہ کے سنجولی میں مسجد کا ایک ویواد ہوا ہے اس کی بھی بات کریں گے راشن مہنگا ہو گیا ہے ڈیپوں میں ادیوگوں کو ایک راحت ہے راجعہ سرکار کی طرف سے اور ایچ پیو کے دو نوٹیس ہیں جس میں ایک ڈسٹنس ایڈوکیشن کا ہے ایک ایم میں فیزیکل ایڈوکیشن کا اس کی بات کریں گے پھر بات کریں گے جو میڈیکل کالیج میں گنڈا گردی کا ایک ماملہ سامنے آیا ہے یہ نیرچوک کی گھٹنا ہے اور پورو سینک آشریتوں کی نیوکتی کا جو ماملہ جی بی ٹی کے ماملے میں ایلیمنٹری ایڈوکیشن میں پینڈنگ ہے اس کی بات کریں گے دیکھئے ان ساری چیزوں میں اس سے پہلے کی ہم مکہ باتوں پہ جائیں جو فائننشل ہیں پہلے ان چیزوں کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ جو یہ آشریتوں کی بات تھی پورو سینک آشریتوں کی یہ جی بی ٹی کے کیڈر میں تھی کل بھی اس کی بات ہم نے کی تھی لیکن کل سپیسیفک انفرمیشن آپ کو نہیں دے پائے تھے ایک تو جو جی بی ٹی بیچ وائز نیوکت ہوئے تھے ان کی نیوکتی کی جانکاری مجھے بھی نہیں تھی کیونکہ میں دو دن آؤٹ آف سٹیشن تھا اس کے بعد جو اس کی جانکاری نہیں تھی اس لیے کل جو بات تھی اس میں آپ امنڈمنٹ سمجھئے جہاں تک بات ہے آشریتوں کی جو کچھ پوسٹیں ابھی بھی جو یہ نیوکتی کا انتظار کر رہے ہیں ایلیمنٹری ایڈوکیشن سے ریپلائی یہ آیا ہے اس معاملے میں کہ یہ معاملہ انڈر پروسس ہے اور کچھ جگہوں پر کلیریٹی نہ ہونے کی وجہ سے اسٹیشن کی اس کے کارن یہ چیزیں رکی تھی لیکن سیشن کے دوران یا سیشن کے ایک دم بعد اس بارے میں نیوکتی آدیش ہو جائیں گے ایسا ایلیمنٹری ایڈوکیشن ڈیریکٹریٹ سے کہا گیا ہے باقی جو معاملے ہیں چاہے وہ جو یہ ایف آئی آر والی نیوکتیوں کے ہیں جس میں سب کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہیں وہ ابھی ایز ایٹیز ویسے ہی پینڈنگ ہے ہمیرپور آئی اوگ سے دو پوسٹ کورٹ کیونکہ ان کو بیس پوسٹ کورٹ دیئے تھے دو پوسٹ کورٹ کی ریزلٹ انہوں نے گوشت کر دیئے ہیں اٹھارہ بھی ان کے پاس پینڈنگ ہے اور پولیس بھرتی کا جو معاملہ ہے وہ ابھی بہت جلدی اس میں بھی ایک نئی اپ ڈیٹ آنے والی ہے کیونکہ راجہ سرکار کی طرف سے دیر سہی سہی لیکن یہ فائل اس میں لوگ سوا آئی او کو بھیج دی گئی ہے تو یہ دو اپ ڈیٹ ایک ساتھ تھی جہاں تک بات ہے میڈیکل کالیج میں گنڈا گردی کا جو یہ معاملہ ایک سامنے آیا ہے یہ معاملہ ہے نیرچوک میڈیکل کالیج کا اور نیرچوک میڈیکل کالیج میں یہ پچھلی رات کا انسیڈنٹ ہے جس میں تین جو پرسکشو ڈاکٹر ہیں ان کو جو ایک طرح سے آپ کہیے کہ ان کو اس میں چوٹے آئی ہیں ان کے ساتھ مارپیٹ ہوئی ہے اور یہ مارپیٹ جو ہے اس کے بعد انہوں نے پولیس میں جانکاری دی پولیس میں جانکاری دینے کے بعد اس میں سے ایک آرریسٹ ہو گئی تھی تین اس میں فرار ابھی بتایا جا رہے ہیں اور یہ گاڑی میں آئے تھے گاڑی میں بھاگنے بھی کوشش انہوں نے کی اور وہ گاڑی اندر رہ گئی کیونکہ چوکی دار جو تھا گیٹ پہ جو ڈیوٹی پہ سیکیورٹی والا تھا اس نے گیٹ بند کر دیا اس لیے یہ گاڑی سے نہیں بھاگ سکے ایک جو اس میں حملہ آور تھا اس کو پکڑ لیا ہے پولیس نے اور جو تین ہیں ابھی وہ فرار بتایا جا رہے ہیں تو یہ معاملہ ہوا ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے ڈیٹیل آئی ہے اس کے مطابق یہ نیرچوک میڈیکل کالیج کا معاملہ ہے جس میں جو ہے ایک لوگوں ایک وقتی کو اریسٹ بھی تک کیا گیا ہے ایچ پیو کے دو نوٹیس کے ساتھ ساتھ آپ کو کرمچاریوں کی ایک جو جو جوائنٹ مہا سنگ ہے اس کی بھی بات کریں گے ایک نیا فرنٹ کھل گیا ہے اب ڈی اے اور ایریئر کو لے کر اور یہ فرنٹ بار بار اس لیے کھل رہے ہیں کیونکہ جیسی سی کے انتظار میں دو کرمچاری سنگٹھن جو خود کو چناوی چناو کیا ہوا مانتے ہیں وہ جیسی سی کے انتظار میں کچھ بول نہیں پارے اور جو کرمچاری ہیں وہ پہلے ڈی اے اور ایریئر کو لے کر سچی والے والوں کو نوٹیس ہو گئے جب ان کو نوٹیس ہوئے تو بیچ میں یہ سلری کا سنگٹ آ گیا اور اب ایک نیا مہا سنگ جو ہے انہوں نے الٹی میٹم دے دیا ہے دو مینے کا سرکار کو وہ بھی آگے بات کریں گے ایچ پیو کی میں بات کروں تو ایم میں فیزیکل ایجوکیشن کیا اس بار انٹرنس ٹیسٹ نہیں ہوگا گراؤن ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ہی چھاتروں کی میڈٹ لسٹ بنے گی ساتھ ستمبر تک چھاتر آن لائن آویدن کر سکتے ہیں ایک یہ ہے ایچ پیو سے اور دوسرا ہے جو ڈسٹنس موڈ میں پڑھائی کرنے والے چھاتر ہیں ان کی اب جو آئی ڈ ہے وہ ڈی ای بی ڈسٹنس جو جو ایجوکیشن ویب پورٹل ہے ایجوکیشن بیورو کا ویب پورٹل ہے اس میں ان کا پنجھ کرن آنیوارے ہوگا اور اسی لیے ایک ڈول اور باقی مادد جو ڈسٹنس ایجوکیشن سے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایچ پیو نے یہ پرکریہ بدلی ہے تو یہ دو جو چیزیں ہیں وہ الگ الگ ابھی آپ کے سامنے ہیں جہاں تک بات اس کے بعد ادیوگوں کو راحت کی ہے تو ادیوگوں کی راحت کا جو ادیوگوں کو بجلی مل رہی ہے بلک سپلائی کی اس میں بھی جو ٹیریف تھا وہ بڑھنے کی آشنکہ تھی لیکن اب کیونکہ سرکار نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو چناب یہ جو ویدان سبا کا سیشن چل رہا ہے اس کے بعد دوبارہ سے میٹنگ ہوگی اور پڑوسی راجیوں سے ایک روپیہ کم ٹیریف رکھا جائے گا اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بات کی بات ہے لیکن ابھی جن ادیوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کی بجلی مہنگی ہو جائے گی ایٹ لیسٹ ان کے لیے یہ راحت کی خبر ہے اب اگلی بات اگر ہم کریں تو راشن ڈیپوں میں آٹا اور چاول مہنگا ہو گیا ہے پہلی ستمبر سے یہ ریٹ آگئے نئی دریں لاغو ہوئی ہیں اور جو دام قریب پندرہ سال بعد یہ بڑے ہیں اور اس میں انیس لاکھ جو راشن کارڈو بھوکتا ہیں ان میں سے جو بارہ لاکھ ہیں اپی ایل والے ان پہ یہ ڈائریکٹلی ایفیکٹس کا آئے گا ڈیپوں کا آٹا جو ابھی 9 روپے 30 پیسے پرتی کلو مل رہا ہے وہ بڑھ کر 12 روپے کلو ہو جائے گا اور چاول 10 سے 13 روپے کلو ہو جائیں گے یہ پورے پردیش کے لیے ابھی جو بیوستہ ہے وہ سامنے آئی ہے اب بات کرتے ہیں اگلے وشائے کی اور جو اگلا سبجکٹ ہے راشن کے بعد وہ ہے سنجولی مسجد کے ویواد کا دیکھئے سنجولی مسجد میں جو ویواد ہے وہ سنجولی میں ایک بہو منزلہ مسجد کریئٹ ہو رہی ہے کئی سالوں سے اس کی شکایتیں الگ لگ طرح سے ہو رہی تھی میڈیا میں بھی بار بار اس کی شکایت آ رہی تھی لوگ بات کری رہے تھے لیکن جب پرشاشن کی طرف سے سمیہ پہ کاروائی نہیں ہوئی اوپر سے جو ان کے جو نگر نگم کا جو کوٹ ہوتا ہے اس میں جو ٹاؤن پلانر کا کوٹ ہوتا ہے اس میں یہ معاملہ چل رہا تھا کیونکہ آروپ یہ ہے کہ نقشہ پاس نہیں ہے اس کے باوزود پانچ منزلہ پلس یہ کر دی گئی تھی اور آج کیونکہ سبھی جو سنگٹھن ہیں اکراس دا پارٹی لائن انہوں نے سنجولی میں یہ پہلے تو ملیانہ میں کمارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا تھا اور اس کے بعد یہ بات آ گئی سنجولی کی مسجد کو لے کر اور وہاں پر پھر جو اب جو لوگوں نے آج ڈیمانڈ کی ہے کہ اس مسجد کو گرایا جائے اور شنیوار کو جو ایم سی کا کوٹ لگایا جاتا ہے اس کوٹ میں یہ معاملہ لگایا جائے اور اس کے بعد اس پہ فیصلہ ہو ایسا کہا ہے وہاں ڈی سی اور ایس پی موقع پر تھے ویسے سبھی راجنیتی دیلوں کے لوگ اس دھرنے میں شامل تھے سوشل میڈیا پہ آپ نے نارے باجی بھی دیکھی ہوگی اور ایس پی شملا سنجیف گھادی نے لوگوں کو آشواشن دیا ہے کانون کے انسار کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور لوگوں کو شانتی بنائے رکھنے کی اپیل بھی پرساشن اور پولیس کی طرف سے کی گئی ہے ویسے ملیانہ میں کل ایک مارپیٹ ہوئی اس کے بعد یہ معاملہ نکلا ہے اور جو مارپیٹ ہے وہ سہارنپور کے جو لڑکے ہیں وہ بتایا جا رہے ہیں اور اس کے بعد لوکل جو کاروباری ہے اس کی پٹائی ہوئی ہے تین لوگ اس میں گھائل ہیں اور اس کے بعد یہ معاملہ اتنا بڑا کہ پھر اس کے بعد مسجد کی آدھ لوگوں کو آگئی کہ پہلے سے کئی بار شکایتیں کہ اس کے بعد کاروباری نہیں ہوئی اور اب یہ پورا معاملہ اس طرح سے نکلا ہے اگلی بات کریں ویدھان سمہ میں ہنگامے سے پہلے کرمچاری جو ایک نیا فرنٹ کھلا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں دیکھئے آج جو ہیمچل پردیش سنیوکت کرمچاری مہا سنگ کے نام سے ان کی عام صبح رامندر ہال شملہ میں ہوئی ان کے جو پردیش عدیقش وریندر چوہان ہیں ویبھنوی بھاگوں کے بورڈ نگموں کے جو کالیجوں کے اور بجلی بورڈ کے ہرالال شرمہ اس میں ہیں کھیمندر گپتہ اچارٹیسی سے ہیں وینود کمار ہیں گوویند چترانٹا جو وہ بھی اس میں ہیں اور انہوں نے آج دعویٰ یہ کیا ہے کہ NPSCA جو پہلے NPS کے لڑائی لڑ چکے ہیں جو اب خود کو یہ مان رہے ہیں کہ ہم آراج پتریت کرمچاری مہا سنگ میں کنورٹ ہو گئے ہیں ان کے بھی نو جلہ دھیکشوں نے اس میں شرکت کی ہے جو ان کا پریس نوٹ کہتا ہے سرندر پنڈیر سنیل جریال راجندر کمار اشوک کمار راکیش دیمان وریندر جنتو یہ بھی اس میں تھے ان اس بیٹھک میں راجیہ سرکار کو الٹی میٹم دیا گیا ہے دو مہینے کا دیوالی تک کرمچاریوں کا ڈی اے اور ایریئر کا بھکتان کیا جائے اس مہاسنگ نے یہ کہا ہے اور جو 9200 کروڑ کی ان پی ایس کی راشی کے اندر سرکار سے لانے کی مانگ کی ہے بجلی بھاگ بجلی بورڈ نگر نگم پنچائیتی راج میں پرانی پینشن کو بحال کیا جائے چار نو چودہ ٹائم سکیل کو بحال کیا جائے ایچار ٹی سی کو روڈ ویز کا درجہ دیا جائے انوبند کرمچاریوں کو پورو کی طرح دو بار ریگولر کیا جائے اور اس طرح کی ساری چیزیں بھوشے کے لیے انوبند ندی کو سماپت کر ریگولر ہی بھرتی کیا جائے اور آؤٹسورس پالیسی کو سماپت کیا جائے ٹرانسفر پالیسی کے لیے بھی 30 کلومیٹر کے بجائے 20 کلومیٹر کا دائرہ گھوشت ہو اس طرح کی چیزیں اس میں ڈیمانڈ کی گئی ہے مین چیز یہ ہے اس میں کی سرکار کو دیوالی سے پہلے دو مہا کا ٹائم دیا گیا ہے کی جو راجہ کے کرمچاریوں کے جو مدے ہیں راجہ کے کرمچاریوں کی جو مانگے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے دو ماہ کے بھیتر سرکار سٹیپ لے ادروائز ان کرمچاریوں کو جو اپنے حساب سے جو آگے جو ڈیمانڈ جیسی ہوتی ہے اس کو لے کر جو ڈیسیزن ہے وہ کرنا پڑے گا یہ ایک بات ہو گئی اب بات کریں گے دیکھئے سیلری پینشن ڈیٹائرمنٹ ایڈ سے لے کر نئی نوکریوں کا کیا ہوگا اور ساری چیزوں کو لے کر ایک ایک کر کے بات کریں گے کہ کل بیدھان سبا میں ہنگامہ کیوں پوسیبل ہے شروعات کریں گے سیلری اور پینشن سے آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ابھی جو سیچویشن سٹیٹ میں ہے اس سیچویشن میں جس طرح سے آج مکہ منتری نے کہا کہ پردیش کے لوگوں کو سہیو کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی کرمچاری پینشنر سبھی کو آپ کو لگتا ہے کہ اس سمائے سرکار کو کیا کرنا چاہیے کیا ایسے سٹیپ لینے چاہیے جو کریکٹی میزرز کے ہوں جن کو لے کر اگلا بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہم لوگ صدھار کے قدم اٹھا سکیں اور یہ جو کن کن چیزوں سے راجعہ سرکار کو بچنا چاہیے جیسے پچھلے کل ایک نوٹیفکیشن وائرل ہو گئی تھی تیس ہزار سے سیلری ایک لاکھ تیس ہزار کرنے کی تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی سجھاو ہے کوئی راجعہ کی انکم ریسورسز بڑھانے کو لے کر کوئی سجھاو ہے تو آپ ضرور وقت کریں تاکہ جو سسٹم میں لوگ ہیں وہ دیکھ بھی سکیں اس کے بعد آگے بڑھ سکیں سب سے پہلے بات کریں گے کل کی کل کی اس لیے کیونکہ کل دو تاریخ ہے راجعہ سرکار کے کرمچاریوں اور پینشنروں کو ایک تاریخ کو سیلری اور پینشن آتی ہے ایک تاریخ کو سنڈے تھا تو دو تاریخ کو آنی چاہیے لیکن ابھی تک میں آج شام تک کی بات کر رہا ہوں ویسے آج چھکٹی کا دن تھا آج شام تک راجعہ سرکار کے کرمچاریوں اور پینشنروں کو کل پینشن اور سیلری نہیں مل رہی ہے جیسا شیڈیول ہے آڈی جی جس دن کھاتے میں آئے گی اس دن ان کو سیلری ملے گی اور جس دن دوسرا کوئی ریسیٹ کھاتے میں آئے گی اس دن پینشن ملے گی یہ اب شیڈیول آگے رہنے والا ہے آج آپ نے مکہ منتری کو بھی سنا ہم بھی آگے بات کریں گے لیکن جو فائنانس دیکھ رہے عدی کاری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو سیچویشن ہے راجعہ کے ریسورسز کی یا ٹریزری کی وہ یہ ہے کہ اگر ریسیٹ کوئی آئی ٹریزری میں تو ہی سیلری بندے گی اگر ریسیٹ نہیں آئی تو سیلری نہیں بندے گی ایک تو بات اس کو سمجھئے دوسری بات یہ ہے کہ جو ریسیٹ آتی ہے وہ بھی کتنا سکوپ ہے کیا کوئی اترکت مدد بھارہ سرکار سے آنے والی ہے کیا کوئی اترکت مدد بی بی ایم بی ایریر کے طور پہ آنے والی ہے ان چیزوں کی بھی آگے بات کریں گے لیکن ابھی جو ہم آپ کو اگر مان لیجیے کل بھی میسیج نہیں آیا سیلری یا پینشن کا جو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں آئے گا تو آپ لوگوں میں سے جن کرمچاریوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے کرمچاری ساتھی جو ہیں یا پینشنر بھی ہیں ان کا جو بینک سے لوننگ یا جو آٹو ڈیبٹ والا سسٹم ہے وہ سیلری آتے ہی بینک اپنے ڈنگ سے اس میں ڈیڈکشن کر لیتا ہے تو پھر وہ چیزیں اس طرح سے چلتی ہیں تو جن کا آٹو ڈیبٹ ابھی چل رہا ہے یا جن کی لون کو ہی چل رہا ہے وہ بینک سے آلریڈی کونٹیکٹ کر کے یہ سوچنا دے دیں تاکہ پندرہ تاریک تک کی ونڈو آپ کو مل جائے یہ alert کے بھل سوچنا کے لیے ہے کیونکہ ہو سکتا ہے سیلری پانچ کو آئے چھے کو آئے ہو سکتا ہے پینشن گیارہ تریق کو آئے لیکن کل والا میسج آپ کو نہیں مل رہا ابھی تک کا سیچویشن ایسی ہے ان ساری ستھیتیوں میں راجعہ سرکار کو امید کیا ہے امید ہے دیکھئے ہمیں بی بی ایم بی کا ایریئر ملنے کی اور بی بی ایم بی کا جو ایریئر ہے وہ تینہزار کروڑ سے زیادہ ابھی تک کا کیلکولیٹ جو 43 کے آس پاس کیلکولیٹ ہوا تھا پہلے لیکن پنجاب ہریانہ دونوں منا کر چکے ہیں ہم کیش نہیں دیں گے ہم بجلی ہی واپس کریں گے بجلی ہی واپس کریں گے تو پر ایئر 700-800 کروڑ ایکسٹرا ملکہ اس طرح کی فرکوینسی بن جائے گی تو امیدیٹلی کیش ان ہینڈ والی سیچویشن بی بی ایریئر سے بھی نہیں ہے دوسری امید ہے راجے سرکار کو پی ڈی اے نے کی جو برسات میں پچھلی بار نقصان ہوا تھا پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ کی راشی جو ہم نے کلیم کی ہے 9000 کروڑ پلس کی اب اس میں آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا دو راجیوں میں جو بار آئی ہے جس میں گجرات بھی ہے اس کے لیے انٹر منسٹریل گروپ آج منسٹری آف ہوم نے بنا دیا ہے اور وہ پھر ریپورٹ دے گا اور پھر اس کے بعد سرکار فیصلہ لے گی جیسا ہیماچل کے معاملے میں بھی گروپ بنا تھا لیکن پی ڈی اے نے ہیماچل کو جلدی ملے گا ایک تو امید ابھی نہیں ہے دوسرا مل بھی جائے گا تو ڈیزاسٹر کا پیسہ انٹائیڈ نہیں آتا مطلب لوس منی نہیں ہوگا تو لوس منی نہیں ہوگا تو سیلری پینشن کی اور اس کو ڈائیورٹ کرنا پاسیبل نہیں ہوگا تو یہ بھی کوئی کیشن ہینڈ والی امید کی کٹیگری میں نہیں ہے تیسری بات اسی میں اگر ہم نے کرنی ہو تو وہ ہے جو انپی ایس کا پیسہ بھارت سرکار کے پاس ہے انپی ایس کا پیسہ بھی سٹیٹ کو نہیں ملنا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے یونی لیٹرلی ویڈراؤ کیا ہے اس اس سکیم سے اور دوسری بات یہ کہ جب انپی ایس کو سٹیٹ میں لاغو کیا گیا تھا ان کی شرطوں میں ہونے کے بعد پیسے ملیں گے یہ کانٹریکٹ میں کلیریٹی ہے جب یہ کیا گیا تھا جب ایبیر بھدر سنگھ کی سرکار تھی جب شروع ہوا تھا اور جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا وہ پریم کمار دھومل کے سمائے ہوا تھا تو اس میں یہ کلیریٹی ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں بھی بڑی جلدی اس میں کوئی پاسیبیلٹی نہیں دیکھتی دوسری بات آپ ایک چیز آپ اور سمجھئے کی نئی سرکار بندنے کے بعد یا کیندر میں نئی سرکار بندنے سے پہلے اور ہیماچل میں کانگریس کی نئی سرکار بندنے کے بعد کیندری عویت منتری نرملا سیتارہ مننے ہیماچل سے نہ تو فائنانس منسٹری یعنی کی مکہ منتری ان سے ملے ہیں ابھی تک یا ملنے کا سہیوگ اس طرح کا بن نہیں پایا اور مکہ سچیوگ گئے تھے تو ان سے بھی ملاقات ان کی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے بھارہ سرکار میں جو بھی چیزیں سرکولیٹ ہوتی ہیں چلتی ہیں اس میں ایک چیز بڑی مہترپون ہے کہ منسٹری آف فائنانس آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہے ابھی تک جتنی دکھتیں آئی ہیں مان لیجیے سنٹرل سپانسر سکیم کا جو کیپنگ لگ گئی اترا کھنڈا اور ہیمارچل دونوں کے لیے لگی ہے حالانکہ وہ صرف ہیمارچل کے لیے نہیں ہے لیکن وہ کیپنگ بھی منسٹری سے لگی جو چیزیں اور جو سپیشل سنٹرل اسسسٹنس پچھلے سال ہمیں ملی تھی اس سال ابھی ہم انتظار کری رہے ہیں اس کا تو یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹیڈ ہیں اب جو ان تینوں میں سے اگر کوئی مدد راجعہ سرکار کو نہیں ملی تو کوئی اور راستہ ڈھونڈ نہ ہوگا جس سے کم سے کم یہ جو سیلری پینشن کی دینداری ہے کمیٹیڈ ایکسپینڈیچر دو ہزار کروڑ پر منت کا اس کا فلو بن سکے ابھی تک فلو نہیں بن رہا اگر راجعہ سرکار کی ادھکاریوں کی اگر ہم بات کریں تو اب فائنانس کی ادھکاریوں کی باتوں کو دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم جولائی دو ہزار چھبیس تک ہمارے پاس کوئی ونڈو ایسی نہیں دکھ رہی جس کے کارن ہم سیلری اور پینشن کو پہلے کی طرح روٹین فلو میں ریگولیٹ کر پائیں گے جولائی دو ہزار چھبیس میں سوڑویں ویتہ یوک اواڈ لگو ہوگا سٹیٹ کے لیے اور اگر اس میں اگر ریونیو ڈیفیسٹ گرانٹ بحال ہو گئی یا جو پچھلا آئیوگ نے ٹیپرنگ میں ڈال دیا تھا اس کو برابر کر دیا بیلنس میں کر دیا یا پھر فرسٹ یئر میں زیادہ پیسہ دے دیا تو پھر ہیمان چل واپس بیک ٹریک پہ آ سکتا ہے ادروائز جولائی دو ہزار چھبیس تک ابھی فائنانس کی عدی کاریوں کو کوئی سکوپ نہیں دکھرا چیزوں کے امپروو ہونے کا جب جولائی چھبیس تک اگر یہ ستھی ہے تو آگے آنے دنوں میں ریٹائرمنٹ ایج پر بھی اس کا ایمپیکٹ آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایج اوپیس میں کنورٹ کرنے کے بعد ہیمان چل سرکار کے پاس پہلے دو سال کی ہی ونڈو تھی جس میں جو 1100 پینشن کے لیے ہم پیسہ رکھ نہیں رہے ہیں تو ہمارے پاس پینشن کے لیے کوئی فنڈ پریکٹیکل نہیں تھا تو ایسے میں یہ دو سال کی ونڈو ہے یہ تیسرے سال ختم ہو جائے گی کیونکہ third year سے NPS میں جو کرمچاری نکت ہیں ان میں بھی ریٹائرمنٹ شروع بڑھانا پڑے گا پھر بدر سنگھ سرکار نے بھی ایک سال کر کے ایک بار جب ٹریزری پر سنکٹ آیا تھا تو ایک ایک سال کر کے اس کو extend کیا تھا ریٹائرمنٹ ایج کو تو ایک possibility آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ راجیہ سرکار کو یہ سمبھو ہے کہ ریٹائرمنٹ ایج کو آگے بڑھانے کا فیصلہ لینا پڑے اور اس لیے بھی لینا پڑے گا جو مکہ منطری نے ویدھان سبھا کے اندر جب منطری اور سی پی ایس اور ان کی دو مہینے کی سرنڈر کی تھی سیلری تو اس میں بتایا بھی تھا کہ اس سال ہمیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سال ہیمачل کو 6258 کروڑ ریونیو ڈیفیسٹ گرانٹ سال میں کندر سے مل رہی ہے یہ اسی ریونیو ڈیفیسٹ گرانٹ کے 520 کروڑ 6 تاریخ کو ٹریزری میں آنے ہیں دلی سے اور اسی کارن 5 تاریخ کو سیلری کا سکوپ بن رہا ہے overdraft limit کو use کر کے یہ بھی آپ سمجھئے سیلری بھی ملے گی تو overdraft limit کو use کر کے ملے گی اور یہ 520 کروڑ اسی کے ہیں لیکن اگلے فیننیشل year میں ایک اپریل سے شروع ہوگا 2025 میں اس میں جو آج 6258 کروڑ کی rdg ہے یہ 3257 کروڑ رہ جائے گی آدھی جو ابھی مل رہی ہے اسے بھی half مطلب جو 520 کروڑ ریونیو ڈیف سیلری گرانٹ آپ کو اس سال ہر مینے مل رہی ہے وہ اگلے سال 240 250 کروڑ سیلری جائے گی تو جب اتنی ہو جائے گی تو پھر 1200 کروڑ سیلری کا کانسل آوگے اور 800 کروڑ پینشن کا کانسل آوگے یہ اپنے آپ میں ایک الگ چیلنج ہے اسی لیے اگر پینشن لائیبیلیٹی کو ڈیفر کرنا ہو کیونکہ 2025 میں جیسا میں نے آپ کو بتایا NPS والے بھی ریٹائر ہونا شروع ہوں گے تو ٹریزری پر جو پھر پریشر ہے وہ اور بڑھ جائے گا تو یہ دوسری چیز ہے اب اسی لیے جو آنے والے دنوں میں یہ اپکی سامنے آ سکتا ہے پہلے اس لیے بات اس کی کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ زیرو سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ ابھی کی سیچویشن کے مطابق ہم نہیں اس کو بیلنس کر پا رہے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے سٹیپ لینے کی ضرورت ہے جس سے پر منت دو آزار کروڑ کا committed اور جو loan repayment ہے at least ہم اس کو maintain کر سکیں سب سے زیادہ پیسہ disturb ہوگا لیکن وہ نئی بات نہیں ہے ہم اچھل میں ویسے بھی جو capital expenditure یا آپ کہیے کی وکاس کے لیے total budget کا 20 فیصدی بھی خرچ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے باقی خرچے بہت بڑے ہیں اور یہی جو بات ہے وہ جب مکہ منتری نے سیلری منتری کی سیلری اور سی پی ایس کی جب دیفر کی دو مہینے کے لیے تو وہ سیمبولک تھا تاکہ سبی کے لیے وہ باتیں آگے آئیں اور اب آپ کے سامنے ہے جو بھی آگے ہے آج مکہ منتری نے کہا اس سے پہلے نوکریوں کی بات کر لیتے ہیں نوکریوں پلس پوستیں ابھی تک ہو گئی ہیں لیکن بھرتی کتنے ہو ہیں یہ اپنے آپ پر سوال ہے کیونکہ ابھی تک سرکار کا اپنا فگر ہے کی جو ہمیرپور کیونکہ جیسے ہی سرکار بنی دسمبر میں تو ہمیرپور کرمچاری چاہینا یوگ بھنگ کر دیا تھا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک 885 پوستیں کلاس 3 کی بھری گئی ہیں صرف اگر ہم کلاس 1 کلاس 2 کی بات کریں تو ٹوٹل اگر ماننے تو پانسو چلو اس میں مان لیتے ہیں تو تیرہ سو سے پندرہ سو سے زیادہ بھرتیاں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں اگر آپ نے 20 ازار اور آس پاس پوستیں اپروو ہوئیں اس کے بعد پھر جو پری نرسلی ٹیچر میں ہوئی وہ ابھی اس میں ایڈ ہونی ہے لیکن ان کی بھرتی ابھی ہوئی نہیں ہے اور جو لوگ ہمیں بار بار کوئریز کر رہے تھے بھرتیوں کو لے کر ابھی جو سامنے آپ کے فائنانسل ستھیتی دکھ رہی ہے وہ اسی لیے تھا کیونکہ راجی سرکار کو پتا تھا کہ سیلری اور پینشن کی دکھت آئے گی اسی لیے جتنے اور برڈن لینا پھر اس میں سمجھداری کا قدم نہیں تھا اسی لیے پروسس تھوڑا سلو رہا آنے والے دنوں میں روزگار جو ہے وہ جب بھی کسی کنٹری میں سب سے جیادہ جو ایمپیکٹ آتا ہے وہ نئے روزگار پر آتا ہے اب ہیمچل میں اس کا آنے والے دنوں میں کیا ایمپیکٹ رہے گا راجی سرکار اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کرے گی وہ آپ کو آنے والے دنوں میں دکھے گا آج مکہ منتری نے جو ریج میدان پہ کارے کرم تھا رورک کی یاد میں چرچ میں وہاں آئے تھے اور وہاں آنے کے بعد انہوں نے کچھ بیان بھی دیئے اور جو لوگ بول رہے ہیں ابھی یا جو یہ آپ کہیے کہ جو سیلری پینشن کا سنکٹ ہے اس کو لے کر بھی ہم صدھاروں کے قدم اٹھا رہے ہیں جب بھی کسی کانومی میں صدھار کرنے ہوتے ہیں تو ایسی دکھتیں آتی ہیں اور ان دکھتوں سے سب مل کے ہی نکل سکتے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے 75 سال سے اوپر کے پینشنر وں گی لیکن اس ساری سیچویشن میں ابھی دیکھئے ویدان سبا کا سطر چل رہا ہے جب ان سے پوچھا گیا بی جے پی کی جو آروپوں کو لے کر تو انہوں نے کہا بھاچپا ویدائکوں کو پڑھ کر آنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہوتی اور ہم جو پشلی سرکار کی غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں اسی لیے یہ ساری چیزیں ابھی تک ہو رہی ہیں اب کل یہ پتا چل جائے گا کہ سیلری کا میسج آتا ہے پینشن کا میسج آتا ہے یا نہیں اور اس کے بعد اگر نہیں آیا دو بجے کل ویدان سبا کا سطر ہے اور دو بجے شروع وں ساری چیزوں کو لے کر جو ابھی ہمارے سامنے فائنینشل ستھیتیاں چل رہی ہیں اور اس کے بعد کل سے کیا بیوستہ رہے گی کس طرح سے آگے بات بڑے گی اس کو لے کر ہم آپ کو کل ہی تھوڑا اپڈیٹ کر پائیں گے کیونکہ ابھی جو سیچویشن ہے ویدھان سبا کے ستر کے دوران کی اس میں بہت ساری چیزوں کو لے کر جادہ کلیریٹی کے ساتھ دونوں طرف ہی تھوڑا ایشو رہتا ہے کیابنٹ کی بیٹھک بھی آرہی ہے آگے تین تاریخ ہوگی چار تاریخ ہوگی یا ہوگی ضرور کیونکہ نو سپٹمبر تک سیشن ہے اور اس میں جو بل آنے ہیں اس کو لے کر چیزیں آگے جو چلیں گی آگر اب میں قویریز کی بات کروں تو جو پینڈنگ ریزلٹ ہے پوسٹ کو 967 پوسٹ کو 980 اس طرح کی جو قویریز ہیں لیکن یہ تو کیابنٹ سب کمیٹی کی بیٹھک ہوگی تبی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اور ہم تبی اس کو لے کر کر سکتے ہیں کونٹریکٹ کے کرمچاریوں کو 30 ستمبر کے بعد ریگلر کرنے کو لے کر ستمبر میں ریگلر کرنے کو لے کر ایک ڈیمانڈ آرہی ہے جہاں تک سٹیشن ایک سرویس من کے ایشو نہیں ہو میں پہلے آپ کو بات بتائی چکا ہوں لیتا ہے ویدھان سبا کے اندر یہ کل کی ایکٹیویٹی کا دن ہے آپ سب لوگ لائیو جڑے بہت بہت شکریہ